آپ کو نیتھر نائنڈز کا وہ کیلئی یاد ہے جس کو ہاری صرف نے بہت خطرناک قسم کا باؤنسر کرائے تھا جی ہاں بیس ٹیلی دی آج انہوں نے ہی اپنی ٹیم کو اوڈے آئی ورلڈ کپ 2003 کے لئے کوالیفائی کروالیا ہے جی ہاں سکوٹ لینڈ کے خلاف ایک بہت شاندہ اننگز کھلی بولنگ سے بھی اچھے پرفومنس کی باتنگ سے بچھے پرفومنس کی اور اپنی ٹیم کو تیرہ سال بعد آئی سی سی اوڈے ورلڈ کپ کے لئے کوالیفائی کروالیا ہے جی ہاں آفٹر دے لونگ ویڈ آف تھرٹین یرز اور میچ کی بات کریں تو سب سے پہلے لیدر لینڈز نے ٹاوش ٹیپ کے بولنگ کا فیصلہ کیا اور کردوس تو سکوٹ لینڈ فور سکوڑنگ ٹو سیمٹی سیونڈ ونڈ ان کی اپنی پارٹنشپ تو اتنی اچھے نہیں چاہتے کہ اگر آپ جہاں پہ بات کریں برینڈن میکمیلن کی جو کہ بہت ہی اچھی فائنڈنگ ہے ایک اچھے پلیئر ہیں ایک اچھے آل آنڈر ہیں انہوں نے آکے تھرڈ نمبر پہ آکے سکوڑ سینٹری سکوڑ کی جب ان کی ٹیم کو اس چیز کے سب سے زیادہ ضرورتی اور جہاں پہ بات کریں کہ سکوٹش کپٹن کی بیرنگٹن انہوں نے بھی بہت ہی اچھی نوکھے دی سکسٹی تھی پلاس پرانس کی نوکھے اس کی وجہ سے ان کا ٹیم کا ٹیم کا ٹوٹل ٹو سیمٹی سیونڈ پہنچا اب یہاں پہ ایک انٹرسنگ بات تھی تھی کہ نیدرینڈز تب کوالفائر کر سکتا تھا اگر وہ سکوٹلینڈ کا دیا ہوا ٹارگٹ ٹھوٹی فور ورز میں عجیب کریں ٹھیک ہے ٹھوٹی فور اب جب نیدرینڈز کی بیٹنگ کا سٹارٹ ہو تو کافی لوگ اس طرح پرڈک کر رہے تھے انکلوڈنگ می کہ یہ بہت مشکل ہوگا نیدرینڈز جیسی ٹلین کے لئے کوالفائر کر رہے تھے بکر اسکوٹلینڈ کی بولنگ بہت اچھی تھی آپ کرسال کو دیکھیں آپ مارک پیٹ کو دیکھیں آپ میکل لیس کو دیکھیں تو کافی آپ سفیان شیرف کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اسکوٹلینڈ نہیں کرنے دے گی لیکن بات کرتے ہیں اگر ہم نیدرینڈز کی اپنی کی تو 50 پلس کا اپنیگ سینڈ تھا 57 انزوں نے فرس پاور پر پلے میں سکوٹلینڈ پر بات کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں بیسٹی لیڈی کی جو کے نمبر 3 پر باتنگ کرنے آئے اور کافی تف سیٹویشن میں آئے تھے پھر انزوں نے سارے پرشور کو سوق کیا جسرا انزوں نے اننگز کے لیے ہے مادن اور دے آئے نوک کھے لیا اور ایسے کروشن سٹیج پر کے لیے جو کے ایک نوکاوٹ ماشتان کی ٹیم کے لیے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سکوٹ ایڈوٹس کی انہیں نے بھی 23 رنز کی نوک کھلی وہ بہت ہی ایک انفرچنیٹ ڈیسمیسل ہوا ان کا پھر ہم بات کرتے ہیں ساکیب ظلفکار کی تو انہیں نے بھی 33 رنز انہیں نے بھی 33 رنز انہیں نوک کھلی وننگ رن سکوٹ کی اپنی ٹیم کے لیے اگر ہم بیاں بیسٹی لیڈی کے بارے میں ایکسائٹنگ ایفیکٹ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ فرسٹ ایور دچ پلیر ہیں سکوٹ 100 رنز انٹو تیک فائل رکٹس انہیں سنگل میچ اب بات کرتے ہیں ایک ایکسائٹنگ چیز کی کہ آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ سری لنکا اور نیڈر لینڈز نے کالفائی کر دیا ہے آئیسی تی اوڈی اوڈی اوڈ کپ 2003 کے لیے اور پاکستان کا پہلا محص نیڈر لینڈز کی خلاف ہونے والا ہے اب یہاں پہ آپ نیڈر لینڈز نیڈر لینڈز کی ٹیم کو ہلکہ بھی نہیں لکھ سکے کیونکہ وہ اسٹیج پر اپنے ایٹ مین پلیرز کے بقیر پوچھے ہیں جی ہاں ایٹ مین پلیرز جو کہ بیزی ہیں کاؤنٹی چیمپنشپ کھیلنے میں جو کہ انگلینڈ میں ہو رہے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور نیڈر لینڈز کا مقابل بہت تف ہونے والا ہے کیونکہ نیڈر لینڈز جیسی ٹیم کو آپ ہلکہ نہیں لے سکتے وہ پیشن سے کھیلتے ہیں کمیٹمنٹ سے کھیلتے ہیں تو یہ آئیسیس کے اوڈیو ورلڈ کا بہت تھی انٹرسٹک ہونے والا ہے اور پاکستان ٹائنز اب بھی سے دعائیں مامنا شروع ہو جائیں آپ اوکی